چادر کو ہٹاتے ہیں موں سے اور پیشانی پر بوسا دیتے ہیں چومتے ہیں اس کے بعد تاریخی ختمہ دیتے ہیں یا یوہنناس من کان منکم یابدو محمدن فإن محمدن قد مات من کان منکم یابد اللہ فإن اللہ حیل لا يموت صحیح بخاری کا الفاظ کہ لوگو تم میں سے جو آدمی اللہ کے نبی کی عبادت کرتا ہے اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر انہیں موت آ چکی فعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفقہی ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس زائقت الموت وإنما توفون اجوركم يوم القیامة فمن زہزے عن النار و ادخل الجنہ فقد فاز ومل حیات الدنیا اللہ مطاع الغرور رب شرح لی صدری ویصل لی عمری وحل القدتم من لسانی یفقہ قولی ابھی آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید میں سے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی گئی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس حقیقت کو بیان فرمایا ہے یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کے بارے میں اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوں گا کہ دنیا کے کسی بھی انسان کا کوئی اختلاف نہیں چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو چاہے مذہبی ہو چاہے ملہد ہو تمام لوگ اس چیز پر متفق ہیں کہ ہر انسان جو دنیا کے اندر آیا ہے اسے ایک دن مرنا ہے دنیا کا کوئی بھی انسان آج تک نہ موت سے بچا ہے اور نہ کبھی موت سے بچ سکے گا ایک ہی ذات ہے جسے موت نہیں آنی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے قرآن مجید میں فرمایا قل من علیہ فان ویبکا وجہ ربک ذل جلال والاکرام فرمایا درتی پر جو بھی موجود ہے جو بھی رہنے والا ہے وہ فنا ہونے والا ہے سوائے تمہارے رب کے چہرے کے تمہارا رب باقی رہے گا باقی دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی حتیٰ کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے جو سب سے بلند شان والے بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پہمبر ہیں انبیاء اکرام ہیں لیکن موت نے انبیاء اکرام کو بھی نہیں چھوڑا انبیاء اکرام کو بھی موت آ گئی آپ دیکھیں اللہ کے پہمبر ہیں سلیمان علیہ السلام وہ پہمبر جن کے ماں تحت جن بھی ہیں پرندوں کی بوری سبیتے ہیں کیڑوں مکوڑوں کی بات سمجھتے ہیں ہوا ان کے ماں تحت لیکن موت کس طرح آئی کہ جن جو ان کے ماں تحت تھے وہ کام کر رہے ہیں اور سلیمان علیہ السلام لاتھی پر ٹیک لگائے کھڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے فَلَمَّا قَزَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ جب ہم نے ان پر موت کا فیصلہ کیا تو کس چیز نے خبر دی ان کی لاتھی کو کیڑا لگ گیا وہ اندر سے کھاتا رہا یہ انتقال کر چکے ہیں کھڑے ہوئے ہیں سامنے جن کام کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارا جائزہ لے رہے ہیں لیکن انہیں موت آ چکی اسی حالت میں کہ لاتھی پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس گیڑے نے لاتھی کو اندر سے کھا لیا جب وہ لاتھی ٹوٹی اور سلیمان علیہ السلام زمین پر گرے تب جنہوں کو پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو چکی یہ اللہ کے نبی ہے لیکن یہاں ایک لقطہ اور بھی ثابت ہوا کہ انبیاء کرام کے جسم اگر زمین سے باہر بھی ہوں تو موت کے بعد خراب نہیں ہوتے آپ جانتے ہیں کہ اگر انسان کو دفن کر دیا جائے تو کچھ دنوں کے بعد اس کی لاش خراب ہو جاتی ہے لیکن اگر کسی مردہ انسان کو باہر ڈال دیا جائے اندر دفن نہ کیا جائے تو اس کی لاش اس سے بھی پہلے خراب ہو جائے گی ہوا کی وجہ سے دوب کی وجہ سے اس کی لاش چند گھنٹوں کے اندر بدبو کر جائے گی لیکن سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں موت آ چکی اور جنہوں کو معلوم نہیں ہوا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکی یہ اللہ کی پیاری پیغمبر ہے ایک اور اللہ کی پیاری پیغمبر یعقوب علیہ السلام ام کنتم شہداء از حضر یعقوب الموت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت حاضر ہو چکی اب یہاں ایک نقطہ نوٹ کرتے جائیں ہمارے بعض بائی کہتے ہیں کہ موت کا لفظ یہ توہی نامز لفظ ہے بھائی آپ کہیں کہ وہ وصال کر گئے عجیب عجیب قسم کی اسطلعیں وصال کر گئے اللہ کے بندوں آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیئے احادیث مبارکہ آپ کو جو الفاظ ملیں گے موت آ گئی اللہ نے قبض کیا وفات پا گئے آپ کو یہ الفاظ ملیں گے پورے قرآن مجید کے اندر یہ لفظ نہیں ملیں گے کہ فلا وصال کر گیا یہ صوفیوں کی اسطلع ہیں قرآن مجید کی نہیں مجھے بتائیں اگر موت کا لفظ توہین آمیز ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیوں کرتا غور کریں اگر اس کے اندر توہین ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ انبیاء کرام کے بارے میں کیوں استعمال کیا ایک اور سب سے بڑی دلیل اللہ کے آخری اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل حدیث کا عقیدہ ہے سارے بھائی سن لیں کہ اللہ کے بندوں کے اندر اگر سب سے کوئی افضل شخصیت ہے تو اللہ کے آخری اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑھ کر مقام کے اندر شام کے اندر نہ کوئی انسان پیدا ہوا ہے نہ کوئی آئے گا دنیا کے اندر یہ ہمارا عقیدہ ہے ان کے بارے میں لیکن دیکھیں جب آپ فوت ہو گئے تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ جیسے عظیم صحابی وہ کہتے کہ نہیں آپ پر موت نہیں آئی آپ اسی طرح لوٹ آئیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام تور سینہ پر جانے کے بعد لوٹ کر آئے تھے اسی طرح آپ لوٹ کر آئیں گے اور منافقین کو قتل کریں گے اللہ اکبر کس کی جرت ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے بات کریں جلالی شخصیت روبدار شخصیت لیکن اس امت کے سب سے افضل انسان سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے بات کریں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام جس طرح پر چادر ڈال دی گئی ہے چادر کو ہٹاتے ہیں موسے اور پیشانی پر بوسا دیتے ہیں چومتے ہیں اس کے بعد تاریخی ختمہ دیتے ہیں یا یوہنناس من کان منکم یابدو محمدن فإن محمدن قد مات من کان منکم یابدو اللہ فإن اللہ حیل لا یموت صحیح بخاری کا الفاظ کہ لوگو تم میں سے جو آدمی اللہ کے نبی کی عبادت کرتا ہے اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر انہیں موت آ چکی اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اسے یقین رکھنا چاہیے کہ تمہارا پروردگار زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت تلاوت کی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدَ خَلَتْ مِنْ قَبِلِهِ الرَّسُلِ اَفَإِمَّاتَ اَوْقُتِلَنْ قَلَبْتُمْ عَلَى آقَابِكُمْ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہے اگر انہیں موت آ جائے یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر دین سے پھر جاؤ گے ایک اور آیت تلاوت کی اِنَّكَ مَيَّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيَّتُونَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کو بھی موت آنی ہے اور یہ آپ کے مخالفین بھی بریں گے سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں یہ آیات اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی لیکن مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میں نے آج ہی سنی ہے میری ٹانگوں سے طاقت نکل گئی میں زمین پر گر گیا اور مجھے یقین آ گیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر فوت ہو چکے ہیں انہیں موت آ چکی ہے اللہ ہو کر مجھے بتائیں اللہ کے نبی فوت ہو گئے ایک ہستی ہے جو ہمیں شاہ زندہ رہے گی جس پر موت نہیں آنی وہ ہمارا پروردگار ہے آگے کیا فرمایا فَمَنْ زُهْضِعَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَاسِ اللہ اکبر آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے لیکن اس آیت کی چھوٹے سا ٹکڑے نے کائنات کی عظیم ترین حقیقت آپ پر واضح کر دی کامیاب کون ہے قرآن مبارک نے احادیث مبارکہ کے اندر کس کو کامیاب کہا گیا ہے اور ہم کسے کامیاب سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس دولت ہو عوضہ ہو زمین ہو خوبصورت گاڑی ہو بنگلے ہو ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی کامیاب ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُهْزِ عَنِ النَّارِ جو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچایا گیا وَعُدْ خِلَ الْجَنَّةِ اور جنت میں داخل کیا گیا فرمایا فَقَدْ فَاسِ یقیناً وہی آدمی کامیاب ہے وہی آدمی مجھے بتائیں اگر ایک آدمی آج بر جائے عرب پتی ہو بے شمار دولت ہو جب اسے قبر میں داخل کیا جائے گا کیا یہ دولت اس کے کام آئے گی کیا یہ تعلقات اسے کام آئیں گے اس کی ملکت اسے کام آئے گی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو قیامت کے دن عذاب جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہی آدمی کامیاب ہے اور آپ دیکھیں صاحبہ کرام ان کی سیرتیں اللہ اکبر وہ کس چیز کو کامیابی سمجھتے تھے اللہ کے پیارے پیغمبر نے سی بخاری کے حدیث ہے ایک لشکر کو روانہ کیا تبلیغ کے لئے کچھ لوگ آ کر اللہ کی نبی سے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ روانہ کریں کہ وہ ہمارے قبیلے میں جا کر دین کی تبلیغ کریں ان ظالموں نے دھوکہ دہی کی آگے چل کر انہوں نے صاحبہ کو شہید کیا ایک صحابی رضی اللہ عنہ ان کو پیٹھ سے انہوں نے نیزہ مارا جو آر پار ہو گیا اور سینے سے نکل آیا اللہ اکبر جب یہ نیزہ آر پار ہوا صحابی کی زبان سے الفاظ کیا نکلے فستو و رب القابع رب قابع کی قسم میں کامیاب ہو چکا حالانکہ زندگی چلی گئی موت آگئی لیکن صحابی یہ کہتا ہے کہ مجھے رب قابع کی قسم میں کامیاب ہو چکا ان لوگوں کے نسدیک کامیابی یہ تھی کہ انسان جنت میں پہنچ جائے شہادت کی موت مل جائے یہی کامیابی ہے اور آپ دیکھیں قرآن و حدیث کا بطالہ کریں اللہ کے نبی نے کیا ہمیں فرمایا ہم جس دنیا کے اندر موجود ہیں یاد رکھیں جب تک زندہ ہیں جب تک ہم زندہ ہیں ایک خطرہ بھی ہے ایک کامیابی کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں ایک خطرہ ہے براہ شدید اور ایک ابدی کامیابی کا راستہ بھی ہے وہ کونسا؟ آپ نے فرمایا الجنت اکرب الہ اہدکم من شراک نالہی والنار مصر زالک آپ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک ہر ایک کو جنت اور جہنم اس کے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہیں اللہ اکبر آپ اندازہ لگا لیں گے جوتے کا تسمہ اس سے بھی زیادہ قریب ہیں اب یہ جوتہ ہم نے پاؤں کے اندر پینا ہوا ہے جوتہ پاؤں کے اندر ہیں اور اس جوتے کے اندر تسمے ہیں یعنی یہ جوتہ ہمارے جسم کے ساتھ ہے اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ تم میں سے ہر ایک آدمی کو جنت اور جہنم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں اس کے معنی کیا ہے؟ ایسا کام کیا اللہ راوی ہو گیا تمہارا انجام جنت ہے اور اگر ایسا کام کیا جس سے اللہ ناراض ہو گیا چاہے تمہیں معمولی سمجھو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور آدیس کے اندر دونوں واقعات موجود ہیں بعض اوقات ہم کسی عمل کو چھوٹا سمجھتے ہیں بدلہ جنت ہے بعض اوقات کسی گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں اور بدلہ جہنم ہے دونوں واقعات موجود ہیں آپ دیکھیں احادیث کے اندر واقعات آتا ہے اللہ کے پیارے پیگون فرماتے ہیں صحیح مسلم کے اندر دیگر قطب کے اندر ایک عورت نے بلی کو باندیا کس وجہ سے؟ بلی اس کے گھر کے اندر آ کر نقصان کرتی تھی کوئی کھانا کھا لیا دودھ پی لیا اس نے بلی کو باندیا باند کر رکھ دیا کچھ دن کے بعد بوک کی وجہ سے بلی مر گئی یہ وہ جانور ہے جو کہ حرام جانور ہے لیکن یہ بھی بات بتاتا چلوں لیکن ہے پاک بلی آپ کھا نہیں سکتے حرام ہے لیکن پاک جانور ہے اگر آپ گود میں بٹھا لیں آپ کے دودھ کے اندر پانی کے اندر مو ڈال لیں وہ پانی پاک ہے وہ دودھ پاک ہے اللہ حکم ایک واقعہ سناتا چلوں ابو دعوت کے اندر سیدنا ابو قطادہ انصاری رضی اللہ نے ہمارے اصلاف کا طریقہ دیکھیں کس قدر وہ جانوروں پر اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے والے تھے وہ وضو کر رہے ہیں وضو کر رہے ہیں انہوں نے دیکھا کہ ایک بلی ان کی طرف آ رہی ہے وہ سمجھ گئے کہ بلی پیاسی ہے اسے پانی کی ضرورت ہے میں یہاں کہتا ہوں غور کریں اگر آج ہم ہوتے وضو کر رہے ہوتے اور کوئی بلی نزدیک ہوتی تو کئی ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں اس کو جوتا اٹھا کر مارتے لاتھی سے مارتے اسے بھگا دیتے میرے قریب کیوں آ رہی ہے لیکن صحابہ کی صیرت دیکھیں انہوں نے بھام پ لیا کہ یہ بلی پیاسی ہے کیا کرتے ہیں اپنے برطن کو انہوں نے ٹیڑا کر دیا بلی آتی ہے پانی پیتی ہے سیر ہو کر پانی پی کر سیر ہو گئی جب واپس چلی گئی لوٹ کر اسی پانی سے سیدنا ابو کتادہ رضی اللہ عنہ نے وضو کیا ان کی بہو کھڑی ہوئی ہے وہ حیرت سے دیکھ رہی ہے کہ میرے سسر اس پانی سے وضو کر رہے ہیں جس پانی کو بلی نے پیا ہے اس کا جھوٹا ہے وہ سمجھ گئے کہ ان کی بہو حیرت کی وجہ سے مجھے دیکھ رہی ہے کہا کہ بیٹری حیرت مت کرو میں نے اللہ کے نبی سے سنا انہا لیس تب نجس انہا من التوافین اوی توافات یہ بلی ناپاک نہیں حرام تو ہے لیکن ناپاک نہیں یہ وہ جانور ہے جو سارا دن گھر کے اندر گونتی پھرتی رہتی ہے اسی وجہ سے میں نے وضو کیا اب یہ ہے ہمارے اصلاف کا ان کا طریقہ اس عورت نے کیا کیا بلی کو باندیا کچھ دن کے بعد بلی مر گئی اللہ کے پیارے پیغور فرماتے ہیں ریتہا فی النار میں نے اس عورت کو جہنم میں دیکھا اس عورت کو جہنم میں دیکھا صرف جہنم میں نہیں بلکہ صحیح بخاری کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ وحی بلی اس عورت کو نوچ رہی ہے کاٹ رہی اس اس عورت کو یہ اللہ نے صدا دی آج ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جانوروں کو مار دیتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی گناہ ہے یاد رکھیں اللہ ناراض ہو گیا اس ایک عمل کی وجہ سے آپ جہنم رسید ہو سکے ہیں ایک عمل کی وجہ سے ایک اور مثال صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں ابن حبان کی حدیث اللہ کے نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ مدینہ کے اندر دو عورتیں ہیں یہ ہماری جو بہنیں ہیں خصوصی طور پر یہ ان کے لئے ایک مثال ہے یہ کمزوری مردوں کے اندر بھی ہے جو بیان کرنے والا ہوں لیکن عمومی طور پر خواتین کے اندر یہ چیز زیادہ ہوتی ہے کہتے ہیں اللہ کے رسول یہاں ایک عورت ہے مدینہ کے اندر فرض نباز تو کیا تحجد کی پابند ہے زکاة عطا کرتی ہے صدقات بھی دیتی ہے رمضان کے روزے بھی رکھتی ہے نفری روزے بھی رکھتی ہے لیکن غیر انہا توزی جیرانہا بن سانہا ایک کام کرتی ہے اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے یہ پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف کس طرح ہوتی ہے گالی دینا غیبت کرنا مزاک اڑانا بہتان لگانا یہ ساری تکلیف زبان کی وجہ سے ہوتی ہے آپ کسی کو گالی دیتے ہیں مزاک اڑاتے ہیں عیب جوئی کرتے ہیں بہتان لگاتے ہیں اس پر ہستے ہیں مزاک اڑاتے ہیں یہ ساری چیزیں زبان سے تکلیف دینے کے اندر شامل ہیں جب صحابہ نے یہ کہا اللہ کے نبی نے فرمایا فورا بغیر کسی ہچکچا ہٹکے انہا فی النار یہ عورت جہنم کے اندر ہے یہ عورت جہنم کے اندر ہے غور کریں کہاں گئی اس کی نمازیں کہاں گئی اس کے روزیں کہاں گئے اس کے صدقات پروسیوں کو زبان کی وجہ سے تکلیف پہنچانے کی وجہ سے اور صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اسی مدینہ کے اندر ایک عورت بھی ہے نماز فرض پڑتی ہے نفلی نمازیں زیادہ نہیں پڑتی زکاة ادا کرتی ہے صدقات بھی نہیں دیتی کبھی کبھار پنیر کے کچھ ٹکڑے دے دیتی ہے رمضان کے فرضی روزے رکھتی ہے نفلی روزے بھی زیادہ نہیں رکھتی لیکن ایک بات ہے اپنے پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف نہیں دیتی اللہ اکبر آپ نے کیا فرمایا فرمایا انہا فی الجنت ہے یہ عورت جنت کے اندر ہے یہ عورت جنت کے اندر ہے انتازہ لگانے وہ عورت جنت کے اندر گئی کس وجہ سے زبان سے تکلیف دینے کی وجہ سے آج ہمارے کتنے بائی ہیں کتنی بہنیں ہیں ہم تکلیف دیتے ہیں نا باغ اوقات کسی بائی پر کسی بہن پر بہتان لگا دیا کہ فران بد کردار ہے فران بد کردار ہے آپ کو معلوم اس معاملے کے اندر دین کی کس قدر سخت ہے اگر کوئی مسلمان کسی عورت پر یا مرد پر یہ بہتان لگائے کہ فران بد کردار ہے تو شریعت کہتی ہے کہ چار گواہ سے پیش کرنے ہوگے چار گواہ جنہوں نے اس مرد یا عورت کو برائی کرتے دیکھا اور اگر پیش نہ کر سکے تو اسی آدمی کی پیٹ پر اسی کوریں بارے جائیں اگر آج یہاں شریعت کا نفاظ ہوتا کسی کی جرت ہوتی کسی پر بہتان لگانے کی جو ہم نے ایک عادت بنا دی ہے کسی سے تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی چاہے وہ عورت ہو چاہے پرد ہو فوراں بہتان لگاتے ہیں کتنا بڑا یہ گناہ ہے جو آج ہم کر رہے ہیں اللہ کے بندوں قیامت کے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آدمی اللہ کے سامنے آئے گا نمازیں ہوں گی روزیں ہوں گے زکاة ہوگی لیکن کیا اس نے کیا ہوگا اس نے کسی پر بہتان لگایا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا کسے تھپڑ مارا ہوگا آپ فرماتے ہیں کہ مظلوم بھی اللہ کے سامنے ظالم بھی اللہ کے سامنے اب اس دن پیسے تو نہیں ہوں گے نا کیوں کوئی پیسے دے کر جان اپنی چھڑا لے اب کس طرح ہوگا فیصلہ انسان کے پاس اس دن دو چیزیں ہوں گی یا اس کے نیک آمار یا اس کے گناہ اب یہ ہوگا کہ ظالم کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دی جائیں گی حساب برابر کرنے کے لیے ظالم کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دی جائیں گی اب غور کرے اللہ کے بندوں اس دن آپ کو آپ کی سگی والدہ ایک نیکی نہیں دے گی والد نہیں دے گا بھائی نہیں دے گا دوست نہیں دے گا ترازو کے اندر گناہوں اور نیکیوں کو رکھا جائے گا ایک نیکی کم پڑ گئی ٹھکانہ جہنم ایک نیکی کم پڑ گئی ایک گناہ زیادہ ہو گیا انسان قیامت کے دن اپنی سگی والدہ کے سامنے جائے گا وہ والدہ جو دنیا کے اندر اس کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتی ہے جان دینے کے لیے لیکن قیامت کے دن یہی والدہ آپ کو ایک نیکی نہیں دے گی بھائی نہیں دے گا دوست نہیں دے گا والد نہیں دے گا قیامت کے دن سب سے قیمتری ترین مطا انسان کی نیکیاں ہوگی یاد رکھیں نیکیوں کو کبھی حکیر نہ سمجھیں اللہ کے نبی کا فرمان ہے اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا یہ بھی نیکی ہے یہ بھی نیکی ہے اللہ اکبر نیکی کو کبھی حکیر مت جانو یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اب مجھے بتائیں نیکیاں اس سے چین لی گئی مظلوم کو دے دی گئی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حساب برابر نہیں ہوا اب کیا کیا جائے گا کہ مظلوم کے گناہ اس سے اتار کر ظالم کے سر پر رکھے جائیں گے اب ایک طرف تو اس کی نیکیاں ختم ہو گئی نیکیاں ختم ہو گئی گناہ پہلے تھے اپنے گناہ اب مظلوم کے گناہ بھی اس کے سر پر آ گئے کچھ نہیں بچا اللہ کے نبی فرماتے ہیں سمبت توریح فن نار اس کے بعد اسے گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک لیا جائے گا یہ نمازیں روزہ زکاة کیا ثبوت ملا کہ مسلمان ہوگا مسلمان ہوگا نمازیں ہوں گی روزیں ہوں گے زکاة ہوگی یہ دین اسلام کے اندر حقوق العباد کی اہمیت اللہ کے نبی نے فرمایا اس عورت کے بارے میں جو عورت فرض نے نماز پڑھتی تھی نوافل بھی زیادہ نہیں اور فرضی روزے رکھتی تھی نفری روزے بھی زیادہ نہیں زکاة ادا کرتی تھی آپ نے فرمایا انہا فل جنتیں یہ عورت جنت کے اندر مجھے بتائیں آج ہم اپنی زبانوں پر کنٹرول نہیں کر رہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک بادشت فاصلہ رہ جاتا ہے ایک بادشت ٹھیک اسی ٹائم پر وہ ایسا گناہ کرتا ہے آپ فرماتے ہیں اس گناہ کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر اتنا نیچے چلا جاتا ہے جتنا زمین و آسمان ایک دوسرے سے دور ہے اور فرمایا دوسرا آدمی پوری زندگی گناہ کرتا رہا اب اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک بادشت کا فاصلہ رہ گیا ٹھیک اسی ٹائم پر اس نے ایسی نیکی کی اس نیکی کی وجہ سے وہ جنت میں پہنچ گیا تو بجھے بتائیں آج ہم دنیا کے اندر موجود ہیں سارے خطریں موجود ہیں کبھی بھی ایسا گناہ ہو جائے اللہ ناراض ہو جائے صحیح بخاری قدیس ہے دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے ایک نیکوکار تھا ایک گناہگار تھا کبھی اپنی نیکی پر تکبر نہ کریں یہ نہ سمجھیں کہ میں بڑا ہوں عابد ہوں عالم ہوں یہ میرا مسلمان بھائی گناہگار ہے مجھ سے بیچے ہے کم ہے یہ تکبر ہے اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں متکبر کبھی جنت میں نہیں جائے گا یہ کبھی تکبر نہ کریں دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے جو نیکوکار تھا اس نے کیا کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تمہیں کبھی نہیں بخشے گا نوٹ کیجئے جملے کو اللہ کو گواہ بنایا اللہ کی قسم اللہ تمہیں کبھی نہیں بخشے گا آج ہمارے درمیان بھی ایسے مسلمان بھائی ہیں بعض اوقات ناراض ہوتے ہیں یہی جملہ کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں کبھی نہیں بخشے گا تم کون ہوتے ہو تم کون ہوتے ہو جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اپنے اس بندے کی پکڑ کر لی اور کیا نتیجہ نکلا اللہ تعالی نے اس گناہگار آدمی کو جس کے بارے میں اس نے تانہ دیا تھا اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا اور اس سے جہنم رسید کر دیا جس نے قسم اٹھائی تھی جہنم کے اندر جو گناہگار مسلمان تھا اللہ نے اسے جنت اطا کر دی کبھی ایک جملہ زبان سے نکلتا ہے اور انسان جہنم رسید ہو جاتا ہے کبھی ایک چھوٹا سا عمل آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا لا یدخل الجنت کا تاب چغل خور کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا چغل خور چغل خور کے معنی کیا ہے چغل خور عام طور پر سچی بات کرتا ہے جوٹی بھی نہیں ہوتی کہیں مجلس میں بیٹھا ہوا ہے کسی مسلمان بھائی نے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت کی اس کے بارے میں ایسی بات کہے دی جو کہ ناگوار تھی اس نے وہ بات وہاں سے سنی اور وہاں پہنچ گیا اس سے کہا کہ فلانے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے یہ چغلی کرنے والا چغل خور اللہ کے نبی نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا حالانکہ وہ سچی بات بھی کر رہا ہے جس بات کو نکل کر رہا ہے وہ بات بھی سچی ہے اور دوسری طرف اندازہ لگا لیں مسلمانوں کے آپس میں تعلقات اللہ کے نبی فرماتے ہیں تین جگہ ایسی ہیں تین مقام ایسے ہیں اگر کوئی آدمی خلاف واقعہ بات کرے وہ جوٹا نہیں وہ جوٹا نہیں جو تین موقعوں پر خلاف واقعہ بات کرے تین کون سے مواقع جنگ کے میدان میں دشمن کو دوکہ دینے کے لیے الحرب خداتن دوسری بات دو مسلمانوں کو آپس میں صلحہ کرانے کے لیے افتلافات ختم کرانے کے لیے اگر آپ نے ایسی بات کہی جو کہ جوٹی بھی ہو اللہ آپ کی پکڑ نہیں کرے گا کیوں کہ آپ کی نیت ہے تو مسلمان آپس میں صلحہ کرنے غور کریں اگر نیت ہے صلحہ کرنے بات آپ کی خلاف واقعہ ہے اللہ آپ کی پکڑ نہیں کرتا اور وہاں آپ کی بات سچی ہے لیکن نیت ہے تو مسلمان آپس میں لڑ جائیں آپ کا ٹھکانہ جہنم یہ اسلام کے اندر مسلمان معاشرے کی اہمیت آپ نے فرمایا ایک اور آدمی جنت میں نہیں جائے گا لا یدخل الجنت کہتے ہو وفی روایت کہتے ہو رحم رشتے داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا اللہ رحم فرمائے آج وہ دور آ چکا ہے آپ جہاں بھی چلے جائیں کسی بھی جگہ پر آپ کو رشتے دار آپس میں لڑتے ہوئے نظر آئیں گے تقریباً ہر جگہ پر اختلافہ ہر جگہ پر مجھو حدیث جادر یہ صحی بخاری کی ایک مرتو اللہ کے پیارے پیغمبر صحابہ کے ساتھ سفر میں آپ اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ بھی ساتھ ہیں اچانک جاڑیوں سے ایک آدمی نودار ہوا ظاہر ہوا اس نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی جو اونٹنی تھی اس کو لغام سے پکڑ لیا میں کہتا ہوں یہ ہمارے پیارے پیغمبر ہیں اللہ کی ان پر کرونے رحمتیں آج اگر تم کسی ایم پی اے کی گاڑی کو روک کر دکھاؤ ایم ایلے کی گاڑی کو روک کر دکھاؤ پریس کس طرح تمہیں مارتی ہے اور یہاں کون ہیں امام کائناب امام الانبیاء سید المرسلین اللہ کے بندوں میں سب سے افضل ایک آرابی آتا ہے آپ کی اونٹنی کو پکڑ لیتا ہے لیکن کوئی کہنے والا نہیں کوئی مارنے والا نہیں یہ اللہ کی پیارے پیغمبر ہیں اونٹنی کو پکڑ لیا اللہ حکر اور کیا کہا اللہ کے نبی مجھے ایسا کوئی کام بتائیں یو کر رہے بونی من الجنت و یو بائدونی من النار مجھے جنت کے قریب کر دے جہنم سے دور کر دے میں کہتا ہوں وہ لوگ بھی تھے اور آج ہم بھی ہیں ہم سوالات کرتے فضول کوئی اہمت نہیں ہوتی بعض اوقات علماء کو تنگ کرنے کے لیے بعض اوقات لذت لینے کے لیے لیکن وہ لوگ ان کے سوالات دیکھیں میں کہتا ہوں یقین کے ساتھ کہ کائنات کے اندر اس سے بڑھ کر کوئی اہم سوال نہیں کہ میں کس طرح جنت میں پہنچ جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں اللہ کے نبی مجھے کوئی عمل بتائیں جو مجھے جنت کے قریب کر دے جہنم سے دور کر دے آپ نے چار باتیں بتائیں یاد کر لیجئے اس حدیث کے اندر چار باتیں تابد اللہ اللہ کے نبی سے جنت کا راستہ پوچھا جائے اور آپ توحید کو بیان نہ کریں ممکن ہی نہیں یہ ممکن ہی نہیں فرمائے ایک اللہ کی عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو مکمل توحید پر قائم رہو شرک سے اجتناب کرو پہلی چیز دوسری چیز توقیم السلام نماز قائم کرو کیونکہ نماز کے بغیر آدمی مسلمان ہوتا ہی نہیں اللہ کے نبی کا فرمان ہے بین العبد وہ بین القفر ترک الصلاة بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان اگر کوئی فرق ہے تو نماز کو ترک کرنا نماز کو ترک کر دیا کفر میں داخل ہو گیا صحابہ کہتے ہیں ہم کسی عمل کو چھوڑنا کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کی نماز کو ترک کرنا ہم کفر سمجھتے تھے اللہ کے نبی نے فرمایا توکیم السلام نماز قائم کرو و توتیز زکاة تیسری بات زکاة ادا کرو آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو زکاة ادا کرتے ہوں کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جن کی دکانیں ہیں جن کی زمینیں ہیں گھر کے اندر لاکھوں کا سونا رکھا ہوا ہے کبھی ہم نے سوچا کہ دکان کے اندر جو مال رکھا ہوا ہے اس پر بھی زکاة ہے جو ہم زمین جو فصل پیدا کر رہی ہے اس پر بھی زکاة ہے گھر کے اندر جو سونا رکھا ہوا ہے اس کے اندر بھی زکاة ہے آج وہ دور آ چکا ہے اللہ ماشاءاللہ ورنہ لوگ زکاة ادا کرنے کے لئے تیان نہیں آپ نے فرمایا حدیث ہے آپ کا فرمان مبارک ہے کہ جب لوگ زکاة دینا بند کر دیں گے مونے القطر میں سواہ آسمان سے بارش برسنا بند ہو جائے گا آگے فرمایا وَلَاُ لَا الْبَحَائِمُوْ لَمْ يُمْتَرُوْ اگر درتی پر جانور نہ ہوتے تو بارش برستی ہی نہیں اللہ بارش برساتا ہی نہیں یہ جانور ہیں کیڑے مکوڑے ہیں پرندے ہیں اللہ ان کے لئے بارش برساتا ہے ان کے لئے بھی انسان جو اتنا گناہگار ہیں کہ بارش بھی نبر سے تیسرے نمبر پر فرمایا زکاة ادا کرو چوتھے نمبر پر فرمایا وَتَسِلُ الرَّحِمُ رشتے داری قائم کرو رشتے داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو اللہ اکبر کتنی اہم چیز ہے جو اللہ کے نبی نے جنت کا راستہ جو بتایا ہے اس کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے یہ چیز بھی شامل ہے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں آج وہ دور ہے ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا روزگار کشادہ ہو میری زندگی طویل ہو علاج کے لئے امریکہ جاتے ہیں برطانیہ جاتے ہیں سالانہ چیک اپ کراتے ہیں دولت کے لئے کاروبار کے لئے کتنے منصوبے بناتے ہیں کاشم اللہ کے پیارے پیغمبر کی ایک حدیث پر عمل کر لیتے ہیں ایک حدیث پر آپ کے کاروبار میں برکت آپ کی عمر میں برکت سعی بخاری کے حدیث آپ نے فرمایا من حب جو آدمی یہ چیز پسند کرے جو آدمی یہ چاہے کہ میری روزی کشادہ ہو جائے اور جو چاہے کہ میری عمر طویل ہو جائے اسے چاہیے ایک کام کرے اپنے رشتے داروں کے ساتھ اس نے سلوک ہے اپنے رشتے داروں کے ساتھ کتنے ہمارے رشتے دارے سے ہیں جو غریب ہیں مسکین ہیں ہمارے پاس دولت ہے کبھی ہم گئے کبھی ان سے پوچھا کہ بھائی کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے پاکستان کے ایک نامور رائٹر نے بتایا اور میرا حسنِ ذن یہی ہے کہ اس نے غلط بات نہیں کی وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اشواق احمد پاکستان کے بڑے مشہور یعنی رائٹر ہو کر گزرے ہیں وہ خود انہوں نے کئی لوگوں کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک آدمی میرے پاس چل کر آیا اس نے کہا کہ اشواق صاحب یہ میری رپورٹس ہیں رپورٹس کے اندر کینسر آ گیا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کو کینسر ہے اس دن کے بعد جسم کے اندر طاقت نہیں رہی اب بس انتظار ہے موت کا زندگی کے اندر کوئی خوشیب اسے محسوس نہیں ہو رہی اب میں کیا کروں انہوں نے کہا کہ ایک آپ کام کریں جہاں آپ کے رشتے دار بستے ہوں خصوصاً وہ جو کہ غریب ہوں آپ چلے جائیں ان کے ساتھ مالی تعاون کریں دل کھول کر اور اس کے بعد میرے پاس آتا ہے وہ خود کہتے ہیں کہ آدمی وہاں سے چلا گیا اور کئی مینوں کے بعد آیا اس نے کہا کہ اشواق صاحب میں ایک آپ کو خوش قبری سناتا ہوں اللہ کو جزای خرطہ فرمائے میں اپنے گاؤں گیا جہاں سالوں تک میں نہیں گیا تھا جو بھی میرے قریبی رشتے دار تھے ان کے ساتھ بھرپور مالی تعاون کیا پیار سے میں نے ان کے ساتھ گفتگو کی ان کے ساتھ تعلقات قائم کی میں لگاتار یہ دیکھی کرتا رہا اور اس کے بعد جب میں نے ٹیسٹ کروائی میری ٹیسٹ نارملا دی کینسر ختم یہ اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر کے اندر برکت ہو اسے چاہئے رشتے داری قائم کرے ملائے اس نے سلوک کرے صلح رحمی کرے اللہ کے نبی نے چار باتیں بتائیں اس آدمی کو جب چار باتیں بتائیں فرمایا دائن نہ کر اب میری اونٹنی کو چھوڑ دو اس نے ہاتھ نکال دیا اور اس کے بعد اس نے ایک بات کہیں حالانکہ آرابی تھا دہاتی تھا اس نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے جو چیزیں مجھے بتائی ہیں میں ان پر عمل کروں گا اور پیٹ پھر کر روانہ ہو گیا آپ نے فرما ان تمسک بے ما امرتو بہی داخل الجنہ صحیح بخاری کا الفاظ جو میں نے چیزیں سا آدمی کو بتائی ہیں اگر اس پر عمل کیا تو یہ آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا اللہ اکبر تو رشتے داری کو ملانا یہ جنت کا راستہ ہے اور رشتے داری توڑنا اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جو قاتے رحم ہو جو صلح رحمی کو توڑنے والا اللہ اکبر اور بعض اوقات آپ اس سے عمل کرتے ہیں معمولی نظر آتے ہیں لیکن آپ جنت میں پہنچ جاتے ہیں ہم ان عامال کو معمولی سمجھتے ہیں میں پانچ چھے مثالیں پر اس کرتا ہوں وہ عمل جو بظاہر بڑے چھوٹے دکھائی دیتے ہیں لیکن اگر اخلاص ہے اللہ راضی ہو جائے اور طریقہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا وہی چھوٹے عمل آپ کو جنت میں پہنچا سکتے ہیں دیکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر فرمانے مبارک ہے آپ نے فرمایا من کرا آیت القرصی فی دوبر کل سلاة مکتوبت لم یمنع من دخول الجنت اللہ ایمود صحیح سنت سے حدیث آپ فرماتے ہیں جس آدمی نے ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑی ہر فرض نماز کے بعد آپ فرماتے ہیں اس آدمی اور جنت کے درمیان ایک ہی رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ کونسی اسے موت آگئی اور جنت میں داخل ہو گیا اللہ ایمود مجھے بتائیں کتنا ٹائم لگے گا آپ کو آیت القرصی اگر آرام کے ساتھ بھی پڑھیں سکون کے ساتھ دو منٹ اللہ کے بندو دو منٹ مخصوص کر لو ہر فرض نماز کے بعد یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے ہر فرض نماز کے بعد جو آیت القرصی پڑھتا رہا وہ آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا اور اس کے بعد ایک اور چھوٹا سا عمل ایک چھوٹا سا عمل قرآن کی چھوٹی سی صورت میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس صورت کے ساتھ محبت رکھیں اس صورت کے ساتھ محبت رکھیں وہ صورت کن سی ہے صور اخلاص جسے ہم قل ہو واللہ و آد بھی کہتے ہیں چھوٹی سی صورت اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی صورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے دس پارے قرآن کی چھوٹی سی صورت کبھی آپ بھور کریں کس وجہ سے ابھی جو میں نے حدیث آپ کو پڑھ کر سنائی آیت القرصی پڑھنے سے آدمی جنت میں پہنچ جاتا ہے کس وجہ سے پوری آیت القرصی اللہ کی توحید پر مشتمل ہے پوری آیت القرصی اور یہ سورہ اخلاص چھوٹی سی صورت اس کے اندر بھی صرف اور صرف اللہ کی توحید ہے قل ہو واللہ احد اللہ السبد لم یا لد ولم یولد ولم یقل لہو کفو والاحد پوری صورت صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی نے ایک لشک روانہ کیا مدینہ سے ایک صحابی کو امیر بنایا امیر صاحب کیا کرتے ہیں ہر نماز کے اندر ہر رکعت میں جو بھی صورت صورہ فاتحہ کے بعد پڑھیں اس کے بعد صور اخلاص اوپڑتے تھے ہر رکعت کے اندر جب وہ نشکر واپس لوٹ کر آیا مدینہ تو انہوں نے عرض گیا اللہ کے رسول آپ نے جس آدمی قوم پر امیر بنایا تھا اس امیر صاحب نے ہر رکعت کے اندر ہر رکعت کے اندر صور اخلاص پڑھئے ہر رکعت کے اندر آپ نے اسے بنا لیا کس وجہ سے تُو نے ہر رکعت کے اندر صور اخلاص پڑھی کہا کہ اللہ کے نبی اس کے اندر اللہ کی توحید کا بیاد ہے مجھے صور اخلاص کے ساتھ محبت ہے آپ نے کیا فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ اس صورت کی محبت تمہیں جنت میں داخل کریں اللہ کے بندو صور اخلاص کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو زیادہ سے زیادہ اس وجہ سے کہ اللہ کی توحید کا بیان ہے اس صورت کی محبت تمہیں جنت میں داخل کرے گی یاد رکھیں اور کبھی کبھار ایسا عمل لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ نے دولت بھی ہے مسلمان بھائی آتے ہیں آپ کرزہ دیتے ہیں انہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کرزہ دا نہیں کر سکتے کچھ لوگ بیستی بھی کرتے ہیں توہین بھی کرتے ہیں گالیاں بھی دیتے ہیں کچھ پولیس میں رپورٹ بھی کرتے ہیں ایسے واقعات پیش آتے ہیں لیکن ایک آدمی صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں دولت مند تھا لوگ اس کے پاس کرزہ لینے کے لیے آتے تھے یہ ان کو کرزہ دیتا تھا جب موت کا وقت آیا اپنے بیٹوں کو بلا لیا اور کہا کہ بیٹوں یاد رکھو میں بننے والا ہوں میں نے کافی لوگوں کو کرزہ دیا ہوا ہے لیکن ایک تمہیں وسیعت کرتا ہوں جو آدمی کرزہ ادا کرنے کے قابل نہ ہو اسے مکمل طور پر معاف کر دینا مکمل طور پر اور جو آدمی تنگ حال ہو اسے موقع دینا کہ خوشحال ہو جائے کرزہ ادا کرنے کے قابل ہو جائے اللہ کی پیاری پر فرماتے ہیں اسے موت آگئی قبر میں داخل کیا گیا فرشتے آگئے سوال کرنے کے لیے فرشتوں نے پوچھا کیا تمہیں یاد ہے زندگی کے اندر کبھی تو نے کوئی نیک کام کیا یہ جواب دیتا ہے کہ مجھے ایک کام یاد ہے کہ میں دولت من تھا لوگ مجھ سے کرزہ لیتے تھے بیٹروں کو وسیعت کر دی جو ادایگی کے لائق نہ ہو مکمل طور پر کرزہ باف کر دینا اور جو تنگ حال ہو اسے مولت دینا یہ مجھے نیکی یاد ہے اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تمہارا یہ بندہ یہ جواب دے رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجاوضو انہو نہنو حقو بزالک منہو صحیح بخاری صحیح مسلم میرے اس بندے سے درگزر کر دو جب میرا یہ بندہ اپنے بھائیوں سے درگزر کرتا تھا تو میں زیادہ حقدار ہوں اپنے بندے سے درگزر کر دوں اسے جلت میں داخلہ دے دو اللہ حکری صحیح بخاری صحیح مسلم اندازہ لگا دیں کسی مسلمان بھائی کے ساتھ نرمی کرنا یہ جنت کا راستہ ہے اگر کوئی بھائی کرزہ ادا کرنے کے لائق نہیں اس کی توہین مت کیجئے اسے برا بلا مت کہیے ہاں اگر کوئی آدمی یہ بھی نوٹ کرے اگر اللہ نے اسے دولت دی ہے اس کے باوجود بھی کرزہ ادا نہیں کرتا تو اس کا مال تلف ہوگا وہ بھی ظلم کر رہا ہے جس سے دولت ملی ہوئی ہے اس کے باوجود کرزہ ادا نہیں کرتا وہ بھی گناہ گار ہے لیکن اگر کوئی مسلمان آپ کو یقین ہو جائے کہ وہ کرزہ ادا کرنے کے قابل نہیں آپ اللہ کی رضا کے لئے اسے معاف کر دیں یقین جانئے آپ جنت کے راستے پر چل رہے ہیں آپ جنت کے راستے پر یہ جنت جو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے جوتے کے تصمیر سے زیادہ قریب ہے دیکھیں ایک زناکار عورت صحیح بخاری قدیس ہے وہ چلی جا رہی ہے اس نے دیکھا کہ کوئے کے باہر ایک کتنا بیٹھا ہوا ہے اور پیاسا ہے زبان باہر نکلی ہوئی ہے پانی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں جو کیچن ہے اس کو چاٹ رہا ہے اسے رحم آ گیا ایک حرام جانور نجس جانور کتا حرام بھی ہے نجس بھی ہے لیکن رحم آ گیا اس عورت نے اپنا چمڑے والا موزہ اتارا موزہ چمڑے کے ہوتے تھی اپنے دو پٹے کے اندر باندھا کوئے سے پانی نکالا اور کتے کو پلا دیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے اس کی نیکی کی قدر کی اسے جنت ادا کر دی یہ ہمارا پروردگاہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو عورت پہلے زناکار تھی اللہ نے اسے توفیق دی وہ نیکوکار بھی ہو گئی اس عمل کی وجہ سے گناہ بھی ترک کر دیئے برائیہ ترک کر دی نیکی کے راستے پر گامزن ہو گئی جنت کے راستے پر لگ گئی لیکن بنیاد کیا ہے اس کتے کو پانی پلانا ایک جانور کو آج اب مسلمان ہیں کوئی رحم ہے ہمارے دل کے اندر میں نے تو کافی مرتبہ اس چیز پر بات کی ہے آپ چلے جائیں کسی شہر کے اندر بیچارے گدے روڈ پر چل رہے ہیں یہ وہ ہیں جس سے مالک نے لاکھوں روپے کمائے جب بڑا ہو گیا کمزور ہو گیا ظالم جس کو روڈ پر چھوڑ دیا اب وہ بیچارہ دھکا کیا گاڑیاں اس کو مار رہی ہیں میں نے کئی ایسے گدے دیکھ ہماری طرف مر گئے بیچارے کیا اللہ کی مخلوق نہیں کیا یہ اللہ کی مخلوق نہیں اللہ کے نبی کا فرمان آپ کو یاد نہیں ارہم من فی الارض ارہم کا من فی سما جو دھرتی پر ہیں زمین پر رہنے والے ہیں تم ان پر رحم کرو جو آسمان میں ہے وہ تم پر رحم کرے اللہ کے نبی تو وہ ہے ایک مرتبہ صحیح مسلم کے حدیث ہے آپ گدرتے ہیں راستے سے ایک گدے کو دیکھا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حرام جانور ہے اللہ کی بندو ایک لقطہ یاد رکھ لو ذہن کے اندر یہ وہ جانور ہے جس پر انبیاء کرام نے سواری کی کوئی شک ہے جس پر انبیاء کرام نے اٹھائیے سورہ البکرہ عزیر علیہ السلام نے اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے اللہ کے آخری پیغمبر نے بھی سواری کی یہ وہ جانور ہے اللہ اکبر اللہ کے پیارے پیغمبر نے جب دیکھا اللہ کے پیارے پیغمبر نے جب دیکھا اندر موسیقی 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 میں ارز کر رہا تھا اللہ کی پیارے پیغمبر چلے جا رہے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ نے ایک گدے کو دیکھا کسی نے اس کے مو پر آب سے داغا تھا آب سے کسی نے اس کے مو پر داغا تھا اللہ کے نبی جذبات میں آگئے فرمائے اللہ کی اس پر لانت ہے جس نے اس جانور کے مو پر دالا ہے اندازہ لگا لے آپ نے لانت کی تو جانوروں پر رحم کرنا یہ بھی دلت کا راستہ ہے ایک بردو اللہ کے پیارے پیغمبر گزرے بازار سے دیکھا کہ کچھ لوگ اونٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اونٹ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ آپس میں کچہری کر رہے ہیں آپس میں کچہری کر رہے ہیں اونٹوں پر بیٹھے ہوئے اور اونٹ کھڑے ہوئے ہیں اللہ حکم اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے بندو ان جانوروں کو تم کرسی مت بناو اگر بات چیت کرنی ہے ان کو پٹھا دو اس کے بعد تم بات چیت کرو جانور کھڑے ہو اور تم ان پر بیٹھ کر اور آپس میں بات چیت کرتے رہو یہ جائز نہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے منا فرما دی اور صحابہ کہتے ہیں ہم پر اس کا اثر کیا ہوا اگر ہم سفر میں ہوتے تھے کسی جگہ پر پڑاؤ کرتے رات کا ٹائم ہے جانور کھڑے ہوئے ہیں جب تک ان کے وزن اتار کر انہیں ہلکا نہ کرتے ہم نماز بھی عدان نہیں کرتے تھے یہ ہے صحابہ کرام جانوروں پر سامان لدہ ہوا ہے وزن ہے صحابہ کہتے ہیں جب تک وزن اتار کر نہ رکھتے ہم نماز عطا نہیں کرتے تھے اس قدر وہ جانور اوپر رحم کرتے تھے اور یہ حدیث میں بتاتی ہے کہ انسان اگر اس نیت سے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اس پر رحم کرے اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کی وجہ سے اسے جنت عطا کرنے پر قادر اور بعد اوقات ایسے عمل اللہ اکبر اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آدمی راستہ لے کر جا رہا ہے صحیح بخاری کا دیس ہے راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک ٹہنی کانٹرہ دا ٹہنی پڑھی ہوئی ہے کسی درخت کی اسے خیال آیا کہ ہو سکتا کہ یہ کانٹرہ کسی کے پیر میں چپ جائے کسی انسان کو تکلیف ہو اس نے وہ ٹہنی اٹھا کر ایک طرف کر دی ایک عدیس کا الفاظ ہے کہ ٹہنیاں بڑھ کر درمیان میں آگئی تھی ان ٹہنیوں کو کٹ ڈالا دونوں ارفاظ ہیں عدیس کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اپنے اس بندے اس عمل کی قدر کی اور اس عمل کی وجہ سے اسے جنت اتا کر دی اندابہ لگا لے جنت بھی آسان ہے قریب ہے اور اللہ رحم فرمائے جہنم بھی قریب ہے ہم وہ کام کرے جو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے جو اللہ کے نبی نے کام کیا جو قرآن کے اندر موجود ہے اور جس چیز سے جن کاموں سے اللہ نے رکا اللہ کے نبی نے رکا یاد رکھ لیجئے یہ وہ کام ہے جو آپ کو جہنم کے اندر پہنچا سکتے ہیں اور جو کام اللہ کے نبی نے کیے آپ نے حکم دیا وہ کام وہ کام ہے جو آپ کو جنت میں پہنچا سکتے ہیں کبھی کبھار تو آپ دیکھیں انسان اگر دل کے اندر اللہ کی محبت ہو اللہ کا خوف ہو ایک معمولی یعنی کہ عبادت بھی آپ سمجھیں حالانکہ عبادت کبھی معمولی نہیں ہوتی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں عبادت کبھی معمولی نہیں ہوتی آپ فرماتے ہیں رکت الفجر خیرم من الدنیا وما فیہا صحیح مسلم کا الفاظ ہے کہ فجر کی نماز کی دو رکتیں سنت دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے دو رکت افضل ہے اللہ کے بندوت تمہاری یہ ساری دنیا دو رکت کا مقابلہ نہیں کر سکتی دو رکت کا مقابلہ تمہاری ساری دنیا اس قدر حقیر ہے اور عبادت انمول چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا آپ فرماتے ہیں جب انسان مرتا ہے فرمایا تین چیزیں اس کے پیچھے جاتی ہیں میت کے تین چیزیں میت کے پیچھے جاتی ہیں یر جو اسنان ویب کا واحد دو چیزیں لوٹ کر آ جاتی ہیں ایک چیز آگے جاتی ہے لوٹ کر آنے والی کونسی چیزیں ہیں رشتے دار آپ کے دوست آپ کو دفنا کر لوٹ آتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا اس دور کے اندر کسی نے کہا ہو کہ جناب یہ میرے دوست تھے میں بھی چاہتا ہوں کہ ساتھ مجھے دفن کر دو کبھی بائی نے کہا کہ یہ بائی کی لاش ہے مجھے ساتھ تفن کر دو کبھی والد نے کہا کہ بیٹے کے ساتھ تفن کر دو یا اللہ نے تمہیں یہی دکھلا دیا دنیا کے اندر ہی سب بیدار ہو گئے کوئی نہیں چاہے گا تمہارے ساتھ قبر میں دفن ہونا بلکہ مرنے کے بعد لوگ تیرے جسم سے ڈھریں گے وہی جسم جو پانچ منٹ پہلے محبوب تھا تم اس کے قریب جاتے تھے باتیں کرتے تھے جب روح نکل گئی اب اس کے قریب جاتے ہوئے بھی تم ڈرتے ہو وہی جسم موجود ہے آپ فرماتے ہیں دو چیزیں لوٹ کر آ جاتی ہیں دوست رشتہ دار دفنا کر لوٹ کر آ جاتے ہیں سامان مال جو بھی لے جاتے ہیں چار پائی ہو چادر ہو یہ ساری چیزیں لوٹ کر آ جاتی ہیں ایک چیز آگے جاتی ہے اللہ حکر اور یہ وہ تمہارا ساتھی ہے جو قبر میں بھی تمہیں ساتھ دیکھا میدانِ حشر میں بھی یہ وہ ساتھی ہے جو کبھی بے وفائی نہیں کرے گا وہ کونسا ساتھی ہے وہ ہیں نیک آمال آمالِ سالحہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میت کو دفن کیا جاتا ہے قبر کے اندر تو آپ فرماتے ہیں اسے عذابِ قبر ہونے لگتا ہے ابن حبان کی صحیح حدیث اسے عذابِ قبر ہونے لگتا ہے یہ عذابِ قبر بھی حق ہے عذابُ القبرِ حق اللہ کے نبی نے فرمایا عذابِ قبر حق ہے ایک مرتبہ آپ صحیح مسلم کی حدیث ہیں کسی قبرستان سے گدرتے ہیں صحابہ ساتھ ہیں آپ جس سواری پر سوار تھے وہ بدکنے لگا آپ نے سوال کیا یہ قبریں کس کی ہیں کہا کہ اللہ کے نبی یہ کچھ مشرقین تھے جو جہلیت کے دور کے اندر مر گئے تھے آپ نے فرمایا ان کو عذابِ قبر ہو رہا ہے اور آگے فرمایا اگر تم اپنے مرتے دفنانہ نہ چھوڑ یعنی دفنانہ چھوڑ دیتے اگر میں تمہیں عذابِ قبر سناتا اگر عذابِ قبر سناتا تم اپنے مرتے دفنانہ چھوڑ دیتے اس لئے نہیں سناتا یہ عذابِ قبر حق ہے حتیٰ کہ آپ دیکھیں شیخ البانی سیاد کے اندر حدیث لائے ہیں ایک صحابی سعید بن وعظ رضی اللہ عنہ عظیم صحابی یہ وہ صحابی ہے جب فوت ہوتے ہیں ان کے جنادے کے اندر فرشتے آتے ہیں فرشتے سامل ہوئے جنادے کے اندر لیکن جب قبر میں داخل گیا اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ اللہ اکبر صحابہ حیران رہ گئے اللہ کے نبی آج آپ نے غیر معمولی کام کیا آپ نے سبحان اللہ بھی کہا اللہ اکبر بھی کہا کس وجہ سے آپ نے فرمایا یہ قبر اللہ کس نیک بندے پر تنگ ہو گئی تھی کون ہے صحابی رسول صحابی رسول ہیں فرمایا یہ جو قبر کا بھی یعنی کہ اس کو دبانا ہے اگر اس سے کوئی بچ پاتا لَوْ نَجَا مِنْهَا أَحْدٌ لَنَّجَا سَعْدِ بِنُمْ وَعَزِنُ اگر کوئی اس سے بچتا اس قبر کے دوانے سے تو سعید بن مواز بچ جاتے جب وہ نہیں بچے تو تمہاری کیا حالت ہوگی ہماری کیا حالت ہوگی ہم تو گناہوں کے اندر غرق ہیں کیا ہماری حالت ہوگی مجھے بتائیں جب صحابی پر بھی قبر تھوڑی دیر کے لیے تنگ ہوگی اللہ کے نبی نے جب کہا سبحان اللہ اللہ اکبر اس کے بعد قبر کشادہ ہوگی آپ فرماتے ہیں جب میت کو دفن کیا جاتا ہے عذابِ قبر ہونے لگتا ہے تو اس کے سر کی طرف سے نماز آ جاتی ہے سر کی طرف سے اور دائیں طرف سے روزے آ جاتے ہیں بائیں طرف سے زکاة آ جاتی ہے اور پیروں کی طرف سے نیک آمان اور صدقات آ جاتے ہیں اب چاروں طرف سے میت کو گھیرا کر لیتے ہیں اور عذابِ قبر نہیں ہونے دیتے ہیں اندازہ لگا لے قبر کے اندر عذابِ قبر سے بچاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ یہ آپ کے نیک آمان ہے اگر آپ نباد نہیں پڑتے تو سر کی طرف سے جو خالی ہے علاقہ زکاة ادا نہیں کرتے بائیں طرف سے خالی ہے روزے نہیں رکھتے دائیں طرف سے خالی ہے وہاں سے عذابِ قبر ہوگا یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اور فرماتے ہیں ترمیدی کی حدیث جب میت کو دفن کیا جاتا ہے آپ فرماتے ہیں تو ایک آدمی اس کے پاس آتا ہے انتہائی خوبصورت یہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو یہ جواب دیتا ہے کہ میں تیرے نیک آمان آمانِ سالح ہوں انتہائی خوبصورت چہرے والا اور آپ فرماتے ہیں جو گناہگار ہوتا ہے اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے انتہائی بدصورت اسے سوال کرتا ہے تم کون ہو کہتا ہے کہ میں تمہارے گناہ ہوں یہ ترمیدی کی صحیح حدیث ہے تو اندازہ لگا لیں اللہ کے بندوں جب قبر میں دفن کیا جائے گا آپ کس دنیا سے رابطہ ٹوٹ جائے گا بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں قبر سے پہلے دنیا میں ہی رابطہ ٹوٹ جاتا ہے دنیا میں ہی جب سکرات کی کیفت تاری ہوتی ہے نا آپ جانتے ہیں جب آدمی بے ہوش آ جائے قومہ کے اندر آنکھیں بند ہیں بات نہیں کر سکتا بے ہوش ہے لیکن اللہ کا کلام اس چیز پر گواہ ہے این اسی ٹائم پر اس مرنے والے سے فرشتے سوال کرتے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ اللہ حکم مشرق کی موت کتنی بھیانک کرتے ہیں اس سے سوال کرتے ہیں کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے کالو زلو انہ وہ جواب دیں کہ ہم سے غائب ہو گئے وشہدو علا انفسم انہم کالو کافرین خود گواہی دیں گے کہ ہم کافر تھے تب فرشتے روح قفض کریں گے اب وہ بستری پر لیٹا ہوا ہے ونٹی لیٹر پر ہے برابر میرے شتیدار کھڑے ہوئے ہیں دوست کھڑے ہوئے ہیں یہ اپنا پیر ہلا نہیں سکتا لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ملائکہ سے بات کر رہا ہے بلکہ مشرق کو یزربون وجوہم وادوارہم اس کے مو پر تھپڑ مارتے ہیں اس کی پیٹ پر تھپڑ مارتے ہیں ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہمیں دکھائی نہیں دیتا یہ غیب ہے اگر ہم دیکھ لیں اپنے رشتے داروں کو مرتے ہوئے میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آج یہاں ایک بھی دہریہ نہیں ہوتا ایک بھی ملہد نہیں ہوتا اگر کوئی آدمی پر رشتے داروں کو دیکھ لے کوئی ملہد رہے گا کوئی دہریہ رہے گا سارے مسلمان ہو جائیں گے اللہ نے یہ غیب کا پردہ اسی لیے رکھا ہے کہ میرے نیک بندے میرے قرآن پر میرے کلام پر اور پیغمبر کے فرمان پر ایمان میں آئے ہمارا ایمان ہے یقیناً یہ چیزیں ہوں گی یقیناً ہوں گی اگر گناہکار ہے مشرق ہے فرشتے مارتے ہیں اس سے تھپن مارتے ہیں اور اگر نیکوکار ہے اللہ ہمیں ان میں شامل کر دی قرآن کہتا ہے جب ٹائم آتا ہے موت کا فرشتے آتے ہیں کہتے ہیں ڈر مت کرو کوئی ڈر نہیں غم مت کرو تمہارے لئے بشارت ہے جنت بھی یہ وہ انسان جو موہد ہے نیک عامال کرنے والا ہے فرشتے موت کے ٹائم پر اسے بشارت دیتے ہیں اور گناہکار کو مشرق کو مارتے ہیں تانے بھی دیتے ہیں اللہ کے بدو ٹائم آنے والا ہے کوئی ہم میں سے بتنے والا نہیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر قرآن میں فرمایا قرآن کے الفاظ کی گہرہ ہی دیکھیں اے انسانو اللہ سے ڈر جاؤ اور تم میں سے ہر آدمی سوچے اس نے کل کے لئے آگے کیا بھیجا ہے کل کے لئے اللہ نے کل کس کو کہا ہے یہ قیامت کے دن کو کل کہا ہے یعنی ہماری ساری زندگی آج کا دن ہے قیامت کو اللہ نے کل کا دن اس لئے کہا کہتے ہیں عربی کے اندر بھی جو چیز آ رہی ہے وہ قریب ہے وہ دور نہیں موت بھی آ رہی ہے قیامت بھی آ رہی ہے یہ قریب ہے اسی وجہ سے اللہ نے اسے کل کا دن قرار دیا اور قرآن میں ہے قرآن میں بھی ہے یہ چیز قیامت کے دن کوئی آدمی اسی سال کی زندگی گدار چکا ہوگا سو سال کی زندگی گدار چکا ہوگا جب پوچھیں گے فرشتے تو کہے گا کہ میں دنیا کے اندر صبح رہا یا شام رہا صبح رہا یا شام رہا اسی سال کی زندگی سو سال کی دنیا بھی زندگی چند لمحات اسے نظر آئیں گے دوستو یہ جنازے اٹھ رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں ہمیں شیطان میں دکھا دیا ہوا ہے کہ بھائی وہ تو بیمار تھا مر گیا میں تو نوجوان ہوں وہ تو بڑا تھا دیکھیں یاد رکھیں موت نہ آپ کی جوانی کو دیکھے گی نہ آپ کی صحت کو دیکھیں کتنے سے لوگ ہیں سالوں سے بیمار آج بھی چل رہے ہیں اور ایسے مثالیں آپ دیکھ لیں گے جس سے کبھی سردرد بھی نہیں ہوا اچانک فوت ہو گیا یہاں آپ دیکھیں گے دادا کے کندھوں پر پودے کا جنازہ نانا کے کندھوں پر نوازے کا جنازہ اللہ نے مثالیں دکھا دی موت کا تعلق نہ صحت کے ساتھ ہے نہ عمر کے ساتھ ہے اور آئے گی اچانک آجائے گی اس کے بعد کوئی وقع نہیں ملے گا یہ جو ٹائم ہے انتہائی قیمتی ہے یاد رکھیں ہمارے ایک دو سوا کرتے تھے مولانا قادر بشلنڈ صاحب وہ کہتے تھے یہ دنیا کی زندگی اتنی قیمتی ہے اگر آپ کرونوں روپے دے دیں آپ کو ایک منٹ دنیا کی زندگی کا کوئی نہیں دے سکتا ایک منٹ اللہ کے بندو یہ ابھی وقت موجود ہے ابھی زندہ ہے کسی وقت بھی موت آ جائے گی اس کے بعد یعنی کہ چیخیں گے چلائیں گے کوئی چیز کام آنے والی نہیں اس سے پہلے کوئی ٹائم آ جائے اللہ تعالیٰ اسے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت دیں اللہ تعالیٰ ہمیں ستی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نیک آمال ہمارے لئے آسان فرما دیں اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے آج کا یہ پرام جو ہمارے ساتھی کافی ساتھی ہیں لیکن انتہ ہی ہمارے محترم حسن صاحب ہیں حفظ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے محترم بیٹے ہوئے ہیں محترم بشیر عحمد صاحب ہمارے بزرگ ہیں ہمارے بزرگ بھی ہیں شاہ صاحب بدیدن رحمت اللہ علیہ کے ساتھی ہیں جب وہ آتے ستی بات ہی ہوتی ہے کہ ہمیں دلی خوشی ہوتی ہے ہمارے پرانے ساتھی حاجی حارون صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے جو بھی ساتھی دور دور سے چل کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ تمام ہمارے بائیوں کے گناہ معاف فرما دے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل عطا فرما دے اور اللہ سے یہ بھی دعا کریں اللہ نے جس طرح ہمیں یہاں جوا کیا ہے اے اللہ قیامت کے دن جنت کے اندر بھی ہمیں اسی طرح جوا کرنا وما ذالک اللہ بے عزیز اللہ پر کوئی چیز مشکل نہیں وہ ہر چیز کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ معاف کرے اور ہمیں دین پر استقامت دے اور ہمیں ظاہر اور باطنی ہر گناہوں سے محفوظ رکھے وآخر دعوات